بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے لا اڈمیشن ٹیسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھلی کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس آج کی وڈیو میں جو میجر باتیں ڈسکس کی جائیں گی سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے لا اڈمیشن ٹیسٹ لیٹ میں کون کون اپلائے کر سکتے اس کا الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہوگا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے سلیبس اور پیپر پیٹرن کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا پاسنگ مارک کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اپلائے کرنے کی لاسٹ لیٹ کون سی ہے پیپر کب کنڈکٹ ہوگا کس بینک میں فی جمع کروانی ہوگی اور کتنی فی جمع آپ کو کروانی ہوگی سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں لا اڈمیشن ٹیسٹ کے الیجیبیلٹی پر دیکھیں ڈیوسنز لا اڈمیشن ٹیسٹ یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو لا کے فیل میں جانا چاہتے ہیں بلخصوص پانچ سالہ ڈگری پروگرام بی ایس لا بھی اس کو کہتے ہیں اور بی اے لا کے نام سے بھی جانا چاہتے ہیں پانچ سالہ ڈگری پروگرام ہے اس کے دس سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیا چھے ماہ ہے میں اس ایک سال میں آپ کے دو سمیسٹر ہوں گے پانچ سال میں آپ کا جو لا کے ڈگری آپ کو یہ مل جائے گی اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹری میں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے آپ نے چاہے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے ایف ایس سی پری انجیننگ ہے آئی سی ایس ہے آئی کوم ہے ڈی کوم ہے ایف اے ہے ایف ایٹی ہے اے لیول ہے یا اس کے ایکول آپ کی تعلیم ہے اور آپ لا کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں بی ایس لا کرنا چاہتے ہیں بی ایس لا کرنا چاہتے ہیں تو دین آپ کے لیے جو لیٹ ہے لیٹ دینا لازمی ہے اس کو پاس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے سو لیٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھری جو کنڈکٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں آپ کا یہ کرائیٹیریا جانس ہے یہ ضرور شامل ہوگا میز آپ کا انٹرمیڈیٹ ہو دوسرے نمبر پر ہم بات کریں اس کے پیپر پیٹن کے بارے میں سو نمبر کا یہ پیپر آئے گا جس میں آپ کو پچاس نمبر لینے جانس ہیں وہ ضروری ہوں گے اب ان کے جو ترتیب ہیں نمبر ون آپ کو ایک مضمون لکھنا ہوگا وہ اردو یا انگلیش میں لکھ لیں آپ منیمم دو سو ورڈ پر ہوگا دو سو الفاظ پر وہ مشتمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو لکھنا ہوگا بیس نمبر اس کے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے بارے میں کچھ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنا انٹرو اپنا تعرف گیا وہ آپ نے لکھنا ہوگا اور دس نمبر اس کے ہیں یہ بھی آپ نے کم از کم کو دو سو الفاظ پر لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد بیس نمبر کا جانس ہے وہ انگلیش کا پورشن آئے گا انگلیش گرامر اس میں آئے گی اس میں سنونی اہم ہیں سنونی اہم ہیں اس کے بعد انٹونی اہم آ جاتے ہیں پروپوزشن وغیرہ آ جاتی ہیں ان تین چیزوں میں سے ایم سی گز بیس ہوگا یہ والا پہلے والا جانس آپ کو بتایا ہے وہ انشائیہ طرز کا ہے اس میں تھوڑا سی لیند کیا آپ نے لکھنا ہوگا وہ شیٹ ساتھ دی ہوگی ابھی اس نمبر کے آپ کی گرامر آ جائے گی دس نمبر کے جنرل آلڈج ایم سی گز آئیں گے دس نمبر کے اسلامیک سٹڈی کے ایم سی گز آئیں گے اور جو دس نمبر کے ہیں وہ پاکستان سٹڈی میں سے آئیں گے پانچ نمبر کی جو بیسک میعت ہے وہ آئے گے سو اسی طرح آپ کے نمبر بن جاتے ہیں سو اور اس میں پاسنگ مارکس جو ان سے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہیں وہ بنتے ہیں پچاس سو میں سے پچاس نمبر لینا آپ کے لئے ضروری ہے then آپ بیس لا کے لئے علی جی بلوں گے اور باقی آپ کے انٹرمیڈٹ کے نمبر دیکھے جائیں گے اور کچھ پرسنٹیج میٹر کے ایڈ ہوگی اور آپ کا لیٹ کلیے رونا ضروری ہے بیس لا میں جانے کے لئے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے اپلائے کرنے کے ڈیو سٹون جونسی ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کے لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں وہ دس جنوری دو ہزار بائیس ہے دس سوری دس جنوری دو ہزار تیس یہ لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی آپ کے پاس ٹوانٹی ٹوانٹی تری جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو ٹوانٹی ٹوانٹی تری جو دس جنوری ہے وہ لاسٹ ڈیٹ اپلائے کرنے کی ہے اور بائیس جنوری کو جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا کنڈکٹ ہوگا 22 جنفری کو ٹیسٹ ہوگا اور جو فیس ہے وہ 1250 رپے فیس ہے جونسی آپ کو ایچ بیل میں جمع کروانی ہوگی ابھی بینکل ایمٹیڈ کے اندر یہ آپ کو 1250 رپے جمع کروانا ہوگا اور اپلائی کرنے کی اور اس کے بعد ٹیسٹڈ جونسی وہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر دی ہے سو اگر آپ لاکھ کے فیلن میں جانا چاہتے ہیں آپ کو لیٹ دینا ضروری ہے یہ سال میں کمز کم 3 سے 4 بار یہ ٹیسٹ جونسی یہ کنڈکٹ ہوتا ہے تو باقی بی ایس لاکھ کے بارے میں جو کمپلیٹ انفارمیشن ہے اس کا لیجیبلٹی کرائیٹریا اس کا میرٹ اس کے فی پیکجز کون کون سے یونیورسٹری آفر کروارہی ہیں ایمپلائیمنٹ ایریا کون سے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جوب کس ٹائپ کی آفر ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آر ایڈیس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں اس کا لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دیگر بھی کومرس اور کمپیوٹر سائنس مینجمنٹ اور میڈیکل کے ریلیٹ جو آہم ڈگری پرگرام ہے ان کا لنک بھی ملچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو مزید آپ وہاں ویزٹ کر سکتے ہیں یا آپ چینل کی پلے لسٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنکو اچھی لگی ہوگی جس میں ہم نے لیٹ کے بارے میں بات کی لارڈ مشن ٹیسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اس کا لیجیبلٹی کرائیٹریا اس کا پیپر پیٹرن پاسنگ نمبر اور اس کے بعد اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اور ٹیسٹ ڈیٹ اور کس بینک میں فی جمع کروانی ہے کتنی فی جمع کروانی ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنکو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا کیا رکھئے گا فی امان اللہ